بیٹا کوئی مزدور کا ریڈی والے کا بیٹا پاکستان کو ایک جوپڑی میں بیٹھ کے چلا تھا اور پاکستان میں آج بھی کہتا تو دنیا کا پاکستان سپر ملک ہے مگر پاکستان چنگ چوروں لٹیروں اور بدماشوں گنڈوں کے ہاتھ میں ہے ہم نے میرا ایمان ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا جو میرے سے تھا ہو سکا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی اور میں نے بہت کچھ مہاں بولا ان کی آیشیوں پہ بھی میں نے باتیں کی جو کچھ ملک کے لئے کر رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کی طبعی ہوئی ہے دیکھو طاقت جو ہے نمرود کی وہ نہیں چل سکی شداد کی طاقت نہیں چل سکی فیرون بہت بڑا ظالم اور طاقتور گزرا اس کی طاقت نہیں چل سکی یزید نے نواز رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو جو ہے نا اس نے شہید کیا اور ظلم اور بربریت کیا اور یزید کا انجام کیا ہوا اس کے بعد وہ طاقت انگریز کی جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز ظلم اور بربریت کر رہا تھا اور جبر کر رہا تھا اور وہ اس میں ہماری لوگ مسلم قوم کو سلام ہے کہ ہمارے لوگ انہیں قربانیاں دے کہ انگریز کے فرسودہ وزدل اور بغیرت نظام کو شکست دی راج برطانیہ نے بڑی دنیا پہ حکومتیں کی اور رسوا ہو گیا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثانیہ آیا جو بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا آج تک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں ایک بہت بڑی میں کہہ تو پوری زندگی ہمیں افسوس اور غم اور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک ملک ہم سے علیدہ ہوا اور ہم نے بنگالیوں کے ساتھ جو برا اور شرمناک سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں اس جبر اور ظلم کا نتیجہ نکلا کے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم نے نہ الیکشن مانے نہ ان کو اہمیت دی ہم نے ان کو ایک گھٹیا قسم کے اللہ ماف کرے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درجہ دیا جیسے غلام بنا کے رکھا بنگالیوں کو اور اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا پھر ہم اگر ہم اس حالات میں آ جائیں جو اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے میں ان میں حرمانوں کو کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہو کہ جی امان سے کہتا ہوں کہ فوج ہماری ہے اور فوج کے لیے تن من دھان جان حاضر ہے ہم ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں جو نے اس پاک وطن کے لیے قربانیاں دی ہم ان فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے سرحتوں پر کڑھ رہے ہیں ڈیپیہ دے رہے ہیں پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں یہ کوئی اور دوسری بات نہیں میں پاکستانی ہوں جم شہد دستی کا جینا مرنا پاکستان ہے نہ میں نے دبائی بھاگنا ہے نہ میں نے لندن بھاگنا ہے نہ میں امریکہ بھاگنا ہے کنیڈا بھاگنا ہے نہ میرا تو مزفرگڑ میں بھی گھار نہیں ہے میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں میں نے تو یہاں بھی میرا ملتان میں بھی گھار نہیں ہے جو کہ ہم ہمسائے ہیں میں دس سال ایمینے رہا ہوں نہ میرا کوئی لاہور میں گھار ہے نہ پنڈی میں اسرام آباد میں نہ کوئی باہر ہے پوری سب کو بتائے میں مجھے اپنی اسبو نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ ہر فورم میں اپنے آپ کو بیش کیا ہے مگر حالات اس وقت جو بن گئے ہیں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کوئی خموشی کے ذریعے پاکستان کو چلا رہا ہے کوئی طاقت کے زور پر چلا رہا ہے یہ حالات کا کون ذمہ دار ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح پاکستان کے حالات چلے گئے اور کون کون ہے مگر پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام سمجھ چکی ہے کہ اس ٹھم پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے قوم اس سے واقع ہے تم اٹھا دو تم مار دو تم جیلو میں ڈال دو تم اغوا کر دو یہ اغوا یہ جیلو میں ڈالا یہ انگریز نے کیا تھا اور انگریز نے لوگوں کو جیلو میں ڈالا اٹھایا لوگوں پہ ظلم کیا لوگوں کو جبر اغوا کیا اپنی قید خانوں میں رکھا اور اپنے چند تبلچیوں اور دلالوں کے ذریعے بربریت کی مگر انگریز کا نظام نہیں چلا آج وہی انگریز کا بزدل اور بغیرت نظام ہے کہ جو پاکستانی ہے جو اس ملکی عزت کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لو صافی ہے اس کو اغوا کر دو کسی کو قتل کرا دو کسی پہ سیمنیٹی ہے دہشت کردی بنا دو یہ خوفناک صورتحال ہے میں ان طاقتو کو کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میں پاکستانی ہوں ہم وزدل نہیں ہیں ہم اس ملک کے لیے جان دیں گے ہم حق کی دیکھ کر گئے اگر کوئی مومن مسلمان ہے تو وہ سچی بات کرے قرآن کا بھی حکم ہے کہ سچی بات کو آپ ہم اٹھائیں گے کتنے لوگ مارو گے آپ نے کتنے لوگ اٹھائے آپ نے کتنے قتل کیے بتاؤ کہ اس کا کوئی رتیجہ نکلا کوئی ایک بہتری آئی اور موت سے پہلے موت نہیں آسکتی جب موت ہے گی تو کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا مگر پاکستان میں ایک طاقتور برا برا گناہ اور برا فعل ہے وہ تقبر ہے آج بھی پاکستان کو تقبر اور گنہ گردی پہ چلائے جا رہا ہے سچی بات کرو آپ اپنے آپ کو کہو کہ آپ بیٹھ کے بات کرو آپ کہو کہ ہم ماریں گے اٹھائیں گے قطر کر دیں گے جیلوں میں ڈال دیں گے آپ یقیناً ماضی دیکھ لو یہ کسی نہ جنرل سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی الحمدللہ میں پاکستانی ہوں نہ مجھے کسی بیروکریٹ کا خوف ہے نہ کسی بزدر کرپٹر بغیرہ تو مران کا خوف ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام پر درندے بھیڑیے بن کے اس مرکے غریب کسان ہاری مزدور کا خون چوس رہے ہیں تو جہاں اگلی بات ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ الیکشن کر آکے آپ جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہو یہ یزید اور نمرود اور شداد کے دور اس حکومت میں ہوا ان کے زمانے میں ہوا جو آج اس وقت جو ہے نا یہ یزیدی دور کی تازہ کر دی ہے ان مجودہ حکومت نے اور پہلی دفعہ نگران حکومت اتنی درندی اور بیڑیا بن کے مثلا حیرت ہے کہ نگران کا قامت انہیں الیکشن کرانے ہیں آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن کرانے ہیں نہ آپ کے چوہی داری کرنے ہیں نہ آپ کے کسی کو ٹارگٹ کرنے ہیں الیکشن سے بھاگ گئے تھے نوے دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا تھا حکومت انہوں نے دو سمریاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو توڑ دیا آئین کہتا ہے نوے روز کے اندر الیکشن کراؤ نہ اس میں مردم شماری رکاوٹ ہے اور اس میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے اکانمے دن جل جانے والی بات ہے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا اور یہ جب انیس سو ستر میں یہ یا یہ خان الیکشن نہیں کرائے وہ تحریک چلی تحریک کا جو انجام ہوا اس کے بعد ان کو الیکشن کرانے پڑے جب مجیب و رمحان جیت گیا اور بھٹو صاحب ہار گئے تین مہینے تک یا یہ خان اسمبلی کا جلاس نہیں بولایا اور جب مجیب و رمحان نے آواز اٹھائی تو اس کو قید کر لیا گیا اس کو پکڑ لیا اس پہ تشدد کیا اور وہ تحریک چلی اور اسی الیکشن کا نہ کرانا اور پھر الیکشن میں فراڈ کرنا ان کو حکومت نہ دینا ایک ملک تھا ہم سے علیدہ ہو گیا پھر انہوں نے تہتر کے آئین میں یہ پابند کیا کہ نوے دن سے آگے ایک آنوے چل جانا ہے آگ ہے خوفناک ملک کے لیے ایک آگ ہے آپ نوے دن کے الیکشن کے بجائے کہاں چلے گئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا آپ نے جو کچھ سپریم کورٹ کو آپ مسلم لیگ نون اور مریم نواز بتا نہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ہمیں تو ان کی شکلیں پچھلی شکلیں دیکھیں اور ابھی دیکھیں کہ جو گھورا راج سے آئی ہیں پیپس پارٹی کی حصیت دیکھیں جو آئین اور قنون کی محافظ آپ ان کے چیرے دیکھیں سیاہ کاریاں بدکاریاں کہ وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تریخ ہے آج نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو مگر افسوس کے ججز خموش ہیں ان کو کون سا خوف آئے کون سا ڈر آئے کہ وہ اگر ہم چھوٹی سی بات کریں تو پکڑے جائیں مگر وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کھلی ازاد دیا اور کوئی پیچھے آئے کوئی نہ کوئی تو آئے جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نگران وزیراعلا موسی نکوی جتنے جتنے کریمی ناالو جیم پیشہ بیروکریٹس ہیں آئی جی چیف سیکٹری وہاں اکثریت میں کہہ رہا ہوں اکثریت نوے فیصہ ڈی پی او سی سی پی او کمیشنر اور ان کو مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی کا چاک روس ایک چوکی دار بڑھ کے موسی نکوی جوینہ ان کی مرضی کے ایسے جو لگا کے جو ظلم اور بربریت ہے وہ کرو جو انڈی مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی ہے اور فس نمبر پہ طریقہ انصاف کھڑی ہے اور جو کو طریقہ انصاف کے کارکنوں پہلے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے مجترکہ جو جو ظلم اور بربریت کے خلاف آباز کرتا ہے اور ان پہ جو تصدد اور کارکنوں کو عمران خان صاحب پہ ان کے لوگوں کو ان کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا لانت کر رہی ہے ہماری اس حکومت پہ اور ہمارے ان کے کردار پہ حکمرانوں کے آئی جی کو آپ نے ایک چپڑھاسی کی ایسیت اس کی میں شکل دیکھ رہا تھا جیسے چوہ بیٹا ہوتا ہے آئی جی پنجاب یا تو ایک سرکاری ملادم ہے تو سرکاری نوکر ہے تو سرکاری چوکیدار ہے وہاں کا تیری کیا ایسیت ہے مگر ان کو بٹھایا ہوا ہے اور نگران وزیر اطلاق اس کی میں شکل دیکھ کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آکے شباز شریف اور زرداری کا ایک تبلچی بن کے وہ آکے بیسیں کرتا ہے ہم انہیں اس کو اٹھا لیں گے ہم پکڑ لیں گے ہم ریٹ کیم کریں گے دیکھو جی بات ہے کہ ہم قانون اور آئین کی ہم ذمہ دار لوگ ہیں عزت کرتے احترام کرتے جب قانون اور آئین کی آڑ میں کوئی بغیرتی کرے گا کوئی پولیس بغیرتی کرے گی کوئی وزیر اعلیٰ بغیرتی کرے گا کوئی وزیر اعظم بغیرتی کرے گا پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں ان دہشت گردوں کا اس وقت دہشت گردی کا کندار ادا کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک دہشت گرد ہے محسن نقوی دہشت گردوں کا سرغنہ بن کے مسلم لیگ نون اور پی پی کا ڈوٹ بن کے اور باقیوں کو کچھر رہا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہمارے پر میری پارٹی ہے میں پارٹی کا چیرمین ہوں میں الحمدلی رب میں چار الیکشن قومی اسمبلی کے جیتا ہوں میں نے چار لاکھ ووٹ لی ہے اور آج جا کے دیکھو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ان کے ایسے چولا کر رہے ہیں نگران حکومت کے مسلم لیگ نون اور پی پی کے جو کہ پیپس پارٹی اور والے اور ایک پاکستان کا سیاہ الیکشن وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے حکم پر اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ انتہیے گھٹی آر بزدل ایک نلائے کے کرب ترین شخص ہوا ہے بائیس کروڑ عمام اس پر لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا پوری دنیا کی لانت دنیا کا میڈیا دیکھ رہا اور پوری پاکستانی قوم لانت کر رہی ہے یہ ایسا الیکشن کہ آپ الیکشن میں آپ دفعہ ایک سو چوتاری لگا ہو آپ ریلیاں نکالیں بین کر دو آپ جلسے کریں آپ پہ بین لگ جاؤ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے زمانتیں لے رہے ہیں آپ پکڑو کل حسان نیازی ہائی کورٹ کا وکیل ہے وہ زمانت لیتا ہے باہر نکلتے اس کو آپ گرفتار کر لو اور ان کو تشدد کرو سینیٹر پہ تشدد کرو عمران خان پہ تین چار حملے کر چکے اور ان کا پورا منصوبہ اس کو قتل کرنے کا اور عدریہ کو یہ نہیں نظر نہیں آرہا ایک طرف مریم نواز سپریم کورٹ کو گالیے دے رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے جلسوں میں اور دوسری طرف عمران خان ایک قومی لیڈر ہے جس نے حقیقتیں ماننا پڑے گا بغض ہے میں کہہ تو بغض ہوگا اس نے پاکستانی قوم کو متحد کیا ہے اس نے محمود اچھکزہی کی جو قوم پرست جو آواز تھی اس کی جو نعرہ تھا پختون کا اس کو عمران خان نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس کو رسوا کر دیا آپ اے این پی کے اسفنڈیار ولی اور ولی خان کا جو قوم پرست کا نعرہ تھا پختونی خان پختون خان کا اس کو عمران خان نے گھز کے تباہ و برباد کر دیا اس کی لسانیت کو جو ایم کی ایم کے وہ مہاجر کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے لسانیت کی اس بدماش نعرے کو نس و نبوس کر دیا جو نواش اور جو سندھ و دیش کا جو سندھ کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی ایک سندھ و لڑکانہ کی جماعت ہے اور زرداری کا سندھ کارڈ بھی عمران خان نے گھس کے ابھی تک وہ گیا نہیں اور اس کی لسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پھر جاگ پنجابی جاگ جو نواش شیف کی بدماشی تھی جو گھنڈا گردی تھی جو مسلم لیگ کی آڑ میں وہ مہاجر اور پنجابی کا نعرہ تھا وہ بھی عمران خان نے نواش شیف کی گھنڈا گردی اس کے لہور میں جا کے گھس کے اس کے اندر گھس کے اس کو تباہ و برباد و نس و نبوس کر دیا اور وہ بھگوڑا آئی لندن میں بیٹھے نواش اس عمران خان ایک قوم کو متحد کیا ایمان سے کہہ رہا ہوں اس وقت میں میں عمران خان کا وقیل ہوں مگر میں اپنے ایمان اور ضمیر کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے چارے صبحوں گلکت بلستان اور کشمیر تمام جماعتوں کو چاہے وہ پختون ہے چاہے بلو چاہے چاہے وہ سندھی ہے عبلوچتان میں دیکھ لیں پھر مذہبیت کو بھی اس نے مذہبیت کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو مذہبی کارٹ کھیر رہے تھے چاہے مولانا فضل النمان صاحب بیٹے ہیں باقی جو مذہبی جماعتیں تھی وہ بھی عمران خان ان کے بھی جو مذہبی کارٹ تھے ان کو بھی اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا پھر تمام مسریکی ہے پنجابی ہے پختون ہے مہاجر اردو سپیکنگ ہے بلوچتان سب کو متحد کر کے ایک وہ لیڈر کے طور پر وہ اس وقت سامنے مہاجر میں حقیقتاً آپ سے غلطی ہوئی ہیں ایک ثابت ہے اس نے قوم کو متحد اب ایک پارٹی نے قوم کو متحد کر دیا اور وہ وہ جو اسٹیبلش کمیٹ کا اجنڈا تھا نقام ہو گیا وہ جنرل باج میں نے جو رات کی طریقی میں چوروں لٹینوں شباز اور زرداری گینگ کو بٹھایا تھا وہ نقام اور رسوا ہو گئے اب بغیرتی کے ذریعے کھڑے ہیں جیسے ایک بندہ بندہ جو نا زلیل ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتے کی مثال ہے ایک کتے کو جو ہے نا وہ لوگ مارتے ہیں وہ بھاگتا ہے پھر آگے یخ یخ کرتا ہے ٹینٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں یا اب اس کی حالت خراب ہو چکی ہے اب نواز شریف زرداری گینگ کے چیرے کتے سے بھی بکتر ہو چکے ہیں سریل ہو چکے ہیں رسوا چکے ہیں پبلک میں لوگ ان کو لٹر مارے ہیں ان کو چلا دیں اتنی مہنگائی بیروزگاری اب امریکہ نے ان کو کوئی گھاس نہیں جارا جو امریکہ کے جوتے اٹھاتے رہے یہ کو جیمران خان نے امریکہ پہ الزام لگا دیا ایم ایف نے کچھ نہیں دیا آج وہ کہیں میزائل کی بات کر رہے ہیں نیو کلیر کا مسئلہ ہے وہ اسحاق ڈار آپ دیکھیں وہ ڈاکو اس کی شکل بھی دیکھو بگڑ چکی ہے چھوٹ بول بول کے جھوٹے پہ حالانکہ لانت برستے میں اس کو وزیر آدم نہیں بانتا ہوں ایک پاپٹ کسام کا دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ جس جس جرنل لینا دیکھو ثبوت تو نہیں چھوڑ دینا پہلی تو یہ بات ہے کہ سیاست نار ہمارے متحدود ہم ایک جمہوری لوگ ہیں